اسلام علیکم ڈیر ویورز آج ہم بات کریں گے جس ٹاپک پر وہ ہے کرونا ویرس اور کرونا ویرس کیسے پھیلتا ہے اور ہمیں اس کے پھیلاؤں سے بچنے کے لئے کون سی حفاظتی تیدا بھی کرنی چاہیے سب سے پہلے تو کرونا ویرس سے جو متاثرہ پیشنٹ ہیں ہمیں ان سے کم از کم دو میٹر کی دوری رکھنے جائے اور وہ عام فلو والے جو پیشنٹ ہیں ان سے بھی ہمیں دو میٹر کی دوری رکھیں اور بہت ہی مصروف اور رش والی جگہوں پر یعنی جگہوں پر بہت زیادہ بھیڑ ہو ایسی جگہوں پر جانے سے اوائیڈ کریں کیونکہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان میں سے کون بیمار ہے یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ کرونا ویرس سے متاثرہ پیشنٹ میں کوئی بھی سنٹم یعنی علامات نہ ہوں تب بھی یہ ویرس پھیلا سکتے ہیں پھر متاثرہ پیشنٹ کا لواب دوسری چیزوں پر بھی لگ سکتا ہے جیسے اس کی ہینڈ ہاتھ، دور یعنی دروازے کا ہینڈل، پن، موبیل فون، لفٹ کے بٹن اور اگر آپ ان چیزوں کو چھونے کے بعد اپنی آنکھیں ملیں یا کسی دوسرے کے چیرے پر ہاتھ لگائیں تو آپ سب بیمار پڑھ سکتے ہیں پھر یہ ویرس اٹھائیس گھنٹے تک ان چیزوں پر زندہ رہ سکتے ہیں اور ان سے نزاد پانے کا ایزی طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی اچھے سوپس، انٹی سیپٹک سوپس سے اپنے ہینڈ واش کریں یا سینی ٹیزر یوز کریں اور اگر اپنے فیس یا آئیس کو چھونا ضروری ہو تو سب سے پہلے آپ نے یعنی ہاتھ کسی اچھے انٹی سیپٹک سوپس سے دونا بہت ضروری ہے اس کے بعد یہ آپ یعنی اپنے آئیس اور نوز ویرہ کو، فیس کو چھو سکتے ہیں اور ایک یہ طریقہ ہے کہ ماسک آپ نے یوز کرنا اور ماسک ڈیلی چینج کرنا ہے اپنا کھانا، کپ، تولیا، الگ رکھیں اور یہ تدبیر کرنے سے بھی آپ کافی حد تک بچ سکتے ہیں کرونا ویرس سے آپ کپ کچھا ہو سکتا ہے اور ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ سٹیم باب آپ نے لینی ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ پانی گرم کر کے باب تیار کریں اور دن میں کم از کم دو بار اپنے ناغ اور مو سے یہ باب لیں آپ اس کا آپ کو بینیفیڈ ہی ہوگا کہ اگر ویرس آپ کے ناغ یا گلے میں موجود ہے تو وہ ایٹومیٹک اس باب سے کل ہو جائے یعنی ختم ہو جائے گا، ڈیڈ ہو جائے گا تو یہ بھی آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے اس کے بعد میں نے آپ کو ہمیپیتھک ایک حفاظتی میڈیسن ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو بتائی تھی ارسانیک الویرس تیس اس کے آپ پانچ ٹراب دن میں تین بار بڑوں کے لئے اور بچوں میں ایک ٹراب صبح شام اور تری ڈیز یوز کریں اور پندرہ دن کے بعد اس کو آپ پھر سے اگر ریپیٹ کر لیں تو یہ بھی آپ کے لئے کافی کرونا ویرس سے آپ کے بچوں میں کافی ہلپ فیادہ مند ثابت ہوں گی تو ڈیر ویورز آج ہی میری شیرنگ امید ہے کہ آپ کے لئے کافی ہلپ فیادہ مند ثابت ہوگی نیکسٹ ہم ملیں گے کسی اور ڈیزیز کے ساتھ کسی اور ریمیڈی کے ساتھ تب تک کے لئے میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں آپ سب کا بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ